بسم اللہ الرحمن الرحیم دکھا دینا بے نمازوں کو نماز کی دعوت دینا اور جو اسلامی ایتھک سے دور ہے ان کو آشنا کرنا اور مسلمانوں کو آپس میں مل کر اس دعوت کے میدان میں اترنا چاہیے اور مسلمانوں کو ایک دوسرے کی خیرخواہی کے لیے اس دعوتی مشن کو روان دوان رکھنے کے لیے ذوق پیدا کرنا چاہیے آج ایک ذمہ داری ہے مسلمان کی جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف بادشاہوں اور عمراء کو خطوط روانہ کیے آج ایک مسلمان جس حیثیت سے بھی ہے اگر وہ بڑی حیثیت میں ہے تو اسلام کی خوبصورت پیغامات اپنے ہم منصب کو پہنچائیں اگر انسان چھوٹی حیثیت میں ہے تو اپنے محول کے اندر خوبصورت پیغامات کو عام کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں محرم تین ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی امو کلسوم رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہوا ایک مسلمان کو اس خوبصورت مہینے میں خوبصورت پہلو کو اختیار کرنا چاہیے نیکی خیرخواہی اور بھلائی کے راستوں کو اختیار کرنا چاہیے اگر محرم الحرام میں شادی باعث عیب ہوتی یا باعث شگون ہوتی یا اس میں کوئی نحوست ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی اپنی بیٹی کا نکاح محرم الحرام میں نہ کر دے تو ایک مسلمان کو اس جاہلیت کے پہلو کو ختم کرنا چاہیے جو اس وقت رواج پکڑ گیا ہے کہ ہر مسلمان اس مبارک مہینے میں شادی کرنے سے گریزہ رہتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ سوک کا مہینہ ہے نہیں یہ ایسا مبارک مہینہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کا نکاح کیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کا نکاح کرنا پسند کیا ہے تو جس شخص کا اسلام کے ساتھ تعلق ہے اس کو چاہیے کہ نبی کی پسند کو اپنی پسند بنائے اللہ رب العزت اس نکاح میں برکت بھی فرمائے گی وہ محرم کا یہ مہینہ تھا جس میں اناطولیہ میں ترکمان سردار عثمان خان کی تخت دشینی سے سلطنت عثمانیہ کی ابتدا ہوئی آج مسلمانوں کو بھی اس بارے میں اس مہینے میں غور کرنا چاہیے کس طرح دوبارہ سے خلافت آ سکتی ہے کس طرح اسلامی بلوک بنایا جائے اور مسلمانوں کو کس طرح اکٹھا کیا جائے یہ فکر یہ سوچ جب تک پیدا نہیں ہوگی اس وقت تک دنیا میں چینج نہیں آئے گی محرم کا وہ مبارک مہینہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت راشدہ میں سیدنا سعد ابن عبی وقاص نے شہر کوفہ کی بنیاد رکھی یہ پیغام ہے کہ آج مسلمان نئے شہر آباد کرے اور مسلمانوں کے لئے آسانیاں پیدا کرے وہ لوگ جن کے گھر نے ان کے لئے گھر تعمیر کرے وہ لوگ جن کے گھر برباد ہو گئے ان کے گھروں کو دوبارہ سے بلٹ کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو صحابہ کو سکھایا صحابہ اکرام نے اسی نقشے کو آگے چلانا پسند کیا یہ وہی محرم کا مہینہ ہے جس میں شرف الدولہ بوائی کے دور میں بغداد میں دنیا کی سب سے بڑی رسدگاہ تعمیر ہوئی یہ پیغام ہے مسلمانوں کے لئے کس مبارک مہینے میں مسلمانوں کی سیفٹی کے لئے ان کی حفاظت کے پروگرام بناے جائیں اور ان کی مشکلات کو دور کرنے کے پروگرام بناے جائیں کس طرح مسلمان محفوظ ہو سکتے ہیں کس طرح مسلمانوں سے ظلم و زیادتی دور کی جا سکتی ہیں کس طرح ان کی حفاظت کی جا سکتی ہیں وہ محرم کا مہینہ تھا جب سیدنا عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے فستات نامی شہر آباد کیا اور اسکندریہ کی بجائے اسے مصر کا دار الحکومت قرار دیا آج یہ پیغام ہے کہ ہم سب بھی سکل تو ہے برین تو ہے مسلمانوں کے پاس اس کو استعمال کریں کس کے لئے مسلمانوں کے لئے کس کے لئے اسلام کی سربلندی کے لئے اور یاد کریں وہ محرم کا ہی مہینہ تھا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زکاة کی وصولی کے لئے عمال روانہ کیے تھے اس مہینے میں جڑیشری عدالت جس کو مضبوط ہونا چاہیے اور عدل انصاف اللہ کی نعمت ہے جس قوم کو نصیب ہو جائے اور جڑیشری اور عدالت کو اس بات کی طرف توجہ دینی شاہیے کہ کس طرح لوگوں نے ظلم کر کر کے مسلمانوں کے مال کو لوٹا ان سے کڑا احتساب کر کے مسلمانوں کی خزانوں کو دوبارہ بھنیں مسلمانوں کے لئے رخاہ خیرخواہی آسانی کو عام کرنے کے لئے زکاة کے سسٹم کو مضبوط بنائیں شریع بیعت المال کو اثر نو ترتیب دیں اور اس کو مربوط اور مضبوط بنائیں تاکہ لوگوں کی بروقت ضروریات کو پورا کیا جا سکے مسلمانوں کو یاد ہونا شاہیے یہی وہ محرم کا مہینہ ہے جس میں ملک پاکستان کے اندر بھی لاہور کے اندر دوسری اسلامی سربراہی کانفرنس مناقض ہوئی آج وہ وقت ہے کہ دوبارہ سے ملک پاکستان کو یہ شرف ملیں اور ملک پاکستان کے اندر تمام مسلم امہ اکٹھی ہو مسلم امہ کے قائدین کو بلایا جائے اور مسلمانوں کی خیرخواہی مسلمانوں کی فلاہ و بہبوت کے لئے پروگرام ترتیب دیے جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی عمر بن خطاب خلیفہ ایسانی اسی محرم کے مہینے میں یکم محرم چوبیس ہجری کو اللہ کے پاس چلے گئے شہید ہو گئے اللہ رب العزت نے ایسا ہی لکھا تھا لیکن صحابہ اکرام نے ان کے شہادت پہ کوئی نوحہ نہیں کیا کوئی بین نہیں کیا کیونکہ انہوں نے اللہ کے سور سے سیکھا ہی نہیں تھا سبر کرنا یہی سکھایا اور فرمایا جو سبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دگنا عجر نصیب فرماتے ہیں ہمارا یہ ایمان ہے کہ حسن و حسین رضی اللہ تعال عنہما جن کے بارے میں سر تاج رسول نے فرمایا تھا ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ یہ دونوں حسن و حسین جنت کے شہزادے ہیں ہمارا ایمان ہے کہ یہ وہ دو صحابی ہیں جس کے بارے میں سر تاج رسول نے فرمایا یہ میرے دونوں پھول ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ باتیں ہمارے ایمان کا حیثہ ہیں اور فرمایا تھا علی رضی اللہ تعال عنہ سے جو پیار کرتا ہے جو محبت کرتا ہے اس کی ایمان کی دلیل ہے جو اس سے بغض رکھتا ہے اس کی منافقت کی دلیل ہے ہمارا ایمان ہے علی المرتضاء رضی اللہ تعال عنہ وہ خلیفہ راشد ہیں وہ چوتھے خلیفہ ہیں اور اللہ کی رسول کے دامات ہیں اور فاطمہ رضی اللہ تعال عنہ جو اللہ کی رسول کی بیٹی ہے فرمایا یہ جنت کی شہزادی ہے اللہ رب العزت ہمیں سرات مستقیم نصیب فرمائے اور اس مبارک مہینے میں وہ کام کرنے کی توفیق اطاف فرمائے جو اللہ کی رسول نے کیے جو صحابہ کرام نے کیے جو تابعین اور تبول اتباع نے کیے جو صلف صالحین نے کیے